بیسٹر گوھر صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس کیسا لگ رہا ہے آپ کو محول کیمپیننگ کیسی رہی اور کل سے کیا آپ کو امیدیں ہیں برا ہی رہا ہے ہمارا الیکشن کمیشن سے جو توقعاتی الیکشن کمیشن تو اس توقعاتی بلکل پورا نہیں اترا ہمیں جو امیدیں تھی کہ یہ اس کو آئینی ذمہ داری سوپی گئی ہے اور یہ فری فیئر پرانسپیرنچ الیکشن کرائیں گے ہم ایوری پراسس اب دویس میں پارٹسپیٹ کر جائیں گے ہمارے ووٹر پروپوزر سپورٹر کو نہیں رکا جائے گا کینڈیڈیٹ کو نہیں حرصہ کیا جائے گا ہمیں ریالیس کی بھی اجازت ہوگی ہمیں کمپین کی بھی اجازت ہوگی ہمیں ورکر کنونشن کی بھی اجازت ہوگی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے لیکن پھر بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ سے اور ہمارے جو ووٹر اور تنظیمیں ہیں انہوں نے حمد نہیں ہاری اس پراسس میں ان رہے اب جب کی فائنل دن آیا ہے اور ٹیفیکل دن ہے ٹافڈ دن ہوگا کل لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اور سارے پاکستانی ووٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کل زیادہ سی جارت اعداد میں لکلے اور اپنا جو آئینی اور جمہوری حق اس کو استعمال کرے پارٹسپیٹ کرے اس پراسس میں اور میری الیکشن کمیشن سے آخری درخواہ کی ہے کہ کل کیلئے میک شور کرے کہ نہ بجلی بند ہو نہ انٹرنیٹ بند ہو نہ لوگوں کو روکا جائے نہ بیلڈ پیپروں پر ٹپے لگے نہ پیٹیاں بیلڈ باکسز ان کو اٹھایا جائے اور نہ ان کی کاؤنٹنگ کے پراسس میں سے کسی پولنگ ایجنٹ کو اچھائے وہ ہمارا ہو یا کیور پارٹی کا ہو نہ ہو اس کو باہر کیا جائے تاکہ یہ جمہوری پراسس فائنلی کمپلیٹ ہو اور عوام کا جو فیصلہ ہو وہ سارے لوگ پکول کرے اور سارے لگ اس پراسس میں کوپریٹ کرے تاکہ یہ پراسس فرمان طریقے سے اور جمہوری طریقے سے احتسام پذیر ہو جو بانی چیئمن کی قصیص ایکولیٹ ہوئی ہے وہ انہی کی ہے جیل کی ہی ہے دیکھو میں نے وہ تصویر دیکھی تو ہے بجکائے نہیں سکتا یہ کس طرح ہوئی ہے کیا کچھ ہے ہمیں تو کبھی بجے تو جب میں جاتا ہوں جیل میں تو مجھے تو پن کی اجازت نہیں تھی لے جانے کے لئے بلکہ میرے پاس ریمارکبل اور میرے ریمارکبل کے ساتھ جس پن سے میں لکھتا ہوں ان کو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ کوئی کیمرہ ہے اس میں نہ ہو تو اس کو بھی اجازت مجھے نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی چیز اندر نہیں لکھے گیا ہوں ہم سمارٹ واش لینے کی اجازت ہے پتہ نہیں اگر ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے جو حلیہ ہے وہ ابھی کا ہے ایسے ہی لکس لائک دیس ابھی بھی نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کوئی فیک ہے یا جنمن ہے کیونکہ میں تو تقریباً چار پانچ دن ہو گئے کہ بھی اپنے کنسٹیچونسی میں آیا ہوں رائی تو کتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ کو شاید فائدہ ہوتے ہیں امید ہے انشاءاللہ تو ایون ادر وائز جس کسی کو بھی فائدہ ہو لیکن ہم سب سے اپیم کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں لوگ نکل آئے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں گے تو اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کریں گے تو ہی جمہوری پراسس اور عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا لیکن میری سب سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہ مجھے اس مرتبہ یہ امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ باقی کلکشنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا ایک انٹرسٹنگ بیان ہم نے یہ بھی دیکھا شباز شریف صاحب نے ابھی انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ اگر تو آتی ہے سنگل مجورٹی تو اگر ہماری مجورٹی آتی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پراببلی وہ شباز شریف صاحب ہی ہوں گے یہ بات بھی تیہ ہو چکی ہے یعنی اتنی انسکر کو شک ہے کہ بہت اچھا پرفارم نہیں کرنے جا رہے دیکھیں دیکھیں فریقہ سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح سے اس دفعہ ابھی تک یہ دیکھیں صبح الیکشن ہے تو ابھی تک لوگوں کو کوئی کلیریٹی نہیں ہے کسی طرح کی بھی ایون کیمپین بھی جس طرح سے مری مری اور ماتھی ماتھی کیمپین رہی ہے تو اس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ اس وقت کتنی سیٹے جیتے گی مسلم لیگ نون کی جو آپ کور کمیٹی سمجھے ہیں شریف خانداد کی جو بات ہے تو ہمارے واقفہ نے آل کے مطابق جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے آخری میٹنگ اپنی فیملی کی اس میں یہ کیا ہوا ہے کہ جی اگر تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اسی ہی صورت میں وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھیں گے جب ان کے پاس اتنی سیٹے ہوں کہ وہ کمفرٹیبل ہی اپنے فیصلے کر سکیں بینگ نوائنگ مسٹر نواز شریف اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو میاں نواز شریف کا اپنا ایک مزاج ہے وہ اپنے مزاج سے ہٹ کے نہیں کر سکتے میاں شباز شریف جو ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں کسی کے منواع بھی لیتے ہیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے واقفہ نیال کے مطابق یہ تیہ ہوا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون تری ڈیجٹ میں سیٹس نہ لے سکی تو پھر شاید ان کے وزیراعظم کے جو امیدوار ہیں وہ میاں نواز شریف نہیں ہوں گے شباز شریف ہوں گے شباز شریف ہو سکتے ہیں لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس بات ان کی رائے میں اگر وہ نہیں ہوتے تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ کینڈگیٹ ہو سکتی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم کل انشاءاللہ دس بج کے تئیس منٹ پہ یہاں بیٹھی ہوں گے تو بہت ساری پوزیشن واضح ہو گئی ہوگی بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بہت کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن کسی کے کانتوں پہ بیٹھ کے کتنا کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک لیمٹ ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ تو بہت کہہ رہی ہے کہ ہم کل بہت جو اینا ایسا سورج تلو ہوگا جو انقلاب لے کے آئے گا لیکن بڑی مازدت کے ساتھ اون گراؤنڈ جس طرح بٹی صاحب نے کہا اسی طرح میری خود میں نے بھی کیپی میں انتظامیہ کے لوگوں سے بھی بات کی اور مختلف پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کی چاہے وہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرمان کی فیملی ہو چاہے وہ امیر ایدر خوتی صاحب کی فیملی ہو کیا کہہ رہے ہیں لوگ وہاں پہ بھی کیپی میں جو اس وقت بندوبست کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے چھ سات چیزیں ہیں مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے جو ان کا وہ دو تین جگہوں پہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ٹف کمپیٹیشن ہے کچھ آٹھ سے دس سیٹوں پہ جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کا ان کے ساتھ ٹف کمپیٹیشن ہے ہزارہ والی سائٹ پہ نون لیگ جو ہے وہ تین سیٹوں پہ تین سیٹوں پہ ان کے لیے ان کا ایک سوا سے میر مقام اور ہزارہ سے جہاں ایک میہ نواشری جو ہیں وہ اور ایک مان سہرہ سے اب معاملہ یہ ہے یہ ملا کے جو چار پانچ یہ پارٹیاں بنتی ہیں تو ان سب کا مقابلہ صرف پی ٹی آئی سے ہے اب دیکھیں پی ٹی آئی ورسس آل پارٹیز آپ کہہ سکتے ہیں اکی پی میں اس وقت یہ پہ چاہاں فریقہ میں امران صاحب کی روکنار گستاخی ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں ذرا میوڈ کرے پی ٹی آئی کا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ ہی نہیں ہے ہی نہیں اگر اجازت دیں پی ایم ایم لائن لاجس پارٹی تو رہی ہے پنجاب کی پچھلے دوہزار اٹھارہ میں بھی انہوں نے اتنا ووٹ لے لیا حالانکہ اس طرح مشکلات ادھر تھیں اب بھی پارٹی کے لئے مشکلات ہیں بھائٹک صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا تو پھر کیسے نہیں وہ کانفیڈنٹ کے اب ہماری میں کلینس ہوئی پہ دوسرا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر رہا دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے اس میں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے کہ جو آج پوزیشن ہے جو مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے لیے بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھے اس طرح کی ساتھ میں بھی اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو دیکھیں پنجاب تو انہوں نے اس وقت بھی جیت لیا تھا اگرچہ بعد میں زبردستی سے یا دوسروں کو شامل کرا کے یہاں پہ حکومت نہیں ان کی بننے دی گئی لیکن پنجاب میں ایک سریتی پارٹی مسلم لیگ نون ہی تھی اس دفعہ صورتحال اس لیے انپرڈکٹیبل ہے جو جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت آپ دیکھیں پچھلے ڈیڑھ سال سے اور خاص طور پر نو بھئی کے واقعے کے بعد جو صورتحال ہوئی تو فرسٹ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر تھرٹ ٹیئر کو اگر آپ دیکھیں وہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہے کوئی جیل میں ہے کوئی مفرور ہے کوئی غائب ہے کچھ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا ایک ٹیمپو ایسا بن گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر یوتھ سے لوگ خوف زدہ ہیں یہ جو گیجٹ ہے جو ہر ایک کے پاس ہے اگرچہ ورچئر الیکشن ہو تو آپ میرے سے آج لکھوا لیں کہ پھر تو پی ٹی آئی شاید بھٹی صاحب تو مسلم لگ نون کی بات کر رہے تھا کہ دو سو ستتر پی ٹی آئی شاید سات سو ستتر جیت لے اگر ورچئر الیکشن ہو لیکن نون گراؤنڈ یہ ساری چیزیں منوانے کے لیے کل ووٹر کو نکلنا پڑے گا کل میں جیسے صبح بھی بات کر رہا تھا اگر ووٹر اٹھر ناوڈ آپ کا ففٹی پرسنٹ سے جتنا بڑھتا جائے گا مسلم لگ نون کے لیے مشکلات اتنی بڑھتی جائیں گے بیری ایٹریسٹنگ اوکی ساکر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ملک کے نوے فیصد لوگ ووٹ نہ ڈالیں تو مسلم لگ نون کے لیے بہتر ہوگا موسیقی ایترین